بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں بلال ڈار آج ہم جس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں وہ ہے بی این پی منگل گروپ کے وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات اور خبر یہ آئی کہ بی این پی راضی ہو گئی ہے اور بہت جلد بی این پی کے وفد کی پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن ان سائیڈ سٹوری کیا ہے کہ بی این پی کن مطالبات کے پورا ہونے پہ یا کن شرائط کے پورا ہونے پہ یا حکومت کی اس مرتبہ کس یقین دہانی پر انہوں نے حکومت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر بیٹھنے کی حامی بھر لی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر اور ان سائیڈ سٹوری دیں گے آپ کو لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کو اسی طرح تازہ پہ تازہ اور اندرونی کہانیاں آپ کو بتا سکیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ حقیقت کیا ہے جو دوست سبسکرائب کریں چینل کو ان سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ساتھی بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور اس کے اندر آل نوٹفیکشن کو بھی پریس کر دیجئے گا تو جی دوستو بی این پی منگل ایک مرتبہ پھر حکومت سے نالا دکھائی دی اور ایک ہائپ کریٹ ہوئی میڈیا کے اندر خبریں آئیں اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر حکومتی عراقین یہ شخصیات نے بی این پی منگل کو رازی کرنے کے لیے دوڑ دوگ شروع کر دی اور پھر اچانک یہ بھی خبر آج آپ کے سامنے آگئی کہ بی این پی منگل رازی ہوگی ہے لیکن یہ رازی جن شرائط پی ہوئی ہے وہ اب آپ کو میں بتاتا ہوں دراصل بی این پی منگل کی جو مذاکرات ہوئے تھے اس سے پہلے جب کراچی میں بی این پی منگل کی مرکزی کور کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کی اندر روٹین کے میٹرس کو ڈسکس کیا گیا اور چیزیں اس میں آئیں لیکن اس سے ایک ہائپ کریٹ ہوئی چند خبریں ایسی بھی چھپ گئیں کہ جیسے حکومت سے بی این پی علادہ ہونے جا رہی ہے لیکن اس میں تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا بی این پی کی طرف سے کہ حکومتی کار کردگی یا مہائدوں پر عمل درامت پوری طرح سے نہیں ہو رہا تو حکومت ایک مرتبہ پھر بھاگی بھی این پی کے پاس آئی کیونکہ ایم کی ام ناراض ہے اور اسی کے ساتھ ایم کی ام کے ساتھ ساتھ کیولیگ کی بھی ناراضگی سب کے سامنے آ شکی تھی اور پھر ملک کے اندر آرمی ایکٹ کے منظوری کے بعد ایک یہ آواز اٹھنا شروع ہوگی تھی کہ اب حکومت جانے والی ہے اور ان ہاؤس تبدیلی آنے والی ہے تو لہذا اس صورتحال میں حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ بھاگتے ہوئے فوراں بی این پی کے پاس پہنچے تو جو بی این پی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہوئے اس میں جو شرط تیپ آئی ہے وہ شرط یہ ہے کہ حکومت نے یہ یقین دھانی کرائی ہے کہ بلوچستان کے مسائل جو ان کے ساتھ ایک مہائدہ تھا جس میں ایک شک تھی کہ گوادر کی جو وہاں کی آبادی ہے اس کو اقلیت میں جانے سے روکا جائے گا بچایا جائے گا اور اس کے لیے بی این پی کا مطالبہ تھا کہ گوادر کے حوالے سے کیسی قانون سازی کی جائے کہ جس میں گوادر میں جو باہر سے آکے وہاں آباد ہو اور بزنس کرے وہاں پہ اس کو چاہے وہ گوادر میں رہائشی کیوں نہ اختیار کر لے اسے گوادر میں آئی ڈی کارڈ بنوانے کا حق نہ ہو جس میں گوادر کا اس کی آئی ڈی کارڈ کا نہ بنے دوسرا وہاں اس حلقے میں یا بلوچستان میں اس شخص کو جو بہت سے آیا ہے یا آبادکار ہے اس کو ووٹ کا حق نہ دیا جائے تاکہ گوادر کے لوگوں کی اسمبلی میں جو ان کی آواز ہے وہ متاثر نہ ہو اور وہ اقلیت میں نہ چلے جائے تو اس مسئلے پہ جب بات چیت ہوئی دونوں پارٹیوں کے درمیان تو پی ٹی آئی نے اس پہ یہ بین پی کو کہا کہ آپ اگلے سیشن کے اندر پارلیمنٹ کے اگلے سیشن کے اندر آپ گوادر کی اس قانون سازی کے حوالے سے بل لے کی ہیں ہم اس بل کی مکمل حمایت کریں گے اور اسے پاس کرانے میں آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے اور یہ بل بین پی بنا چکی ہے اور بین پی نے یہ بل اس وقت پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کو اس وفد کو دکھایا اور اس پہ ان سے بات چیت بھی کی مشاورت بھی کی اور اس پہ بتایا اس بل کے اندر یہ یہ شکے شامل ہیں کہ عباد کاروں کو بلوچستان سے آئی ڈی کارڈ بنانے کی اجازت نہیں ہوگی اور وہ اپنے جن علاقوں سے آئے ہیں وہیں سے جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوائیں گے اور انہیں گوادر میں یا بلوچستان میں ووٹ کا حق نہیں دیا جائے گا تو یہ جو بل ہے اور اس میں نادرہ کے اندر یہ ایک ترمیم آئے گی اور نادرہ کو پابند کیا جائے گا اس حوالے سے تو پی ٹی آئی نے یہ یقین دھانی بین پی کو کروا دی ہے کہ اب آپ یہ بل پیش کریں اس کو اسمبلی میں آپ ٹیبل کریں اور حکومت اور حکومتی جو دیگر اتحادی ہیں وہ اس بل کو پاس کرونے کے لئے انشاءاللہ آپ کی بھرپور حمایت کریں گے تو نمبر ون ایک تو یہ ٹیپ آ گیا ہے اور اگلے سیشن کے اندر بین پی یہ بل پیش کر دے گی اور اس بل کے بعد اس پر کیا ہوتا ہے دیگر جو پارٹیاں ہیں اپوزیشن کی ان کا کیا موقف ہوتا ہے یہ تو سیشن میں پتہ چلے گا دوسرا جب سے بین پی دوبارہ ناراض ہوئی ایسے والے سے خبریں آئیں تو حکومت کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر بلٹ ہوا اور جس اس ناراضگی میں بین پی کی طرف سے جو سب سے بڑا پوائنٹ تھا وہ پلوچستان کے مسنگ پرسنز کی بازیابی تھا اور یہ عمل سست ہو گیا تھا لیکن گزشتہ دس روز کے اندر تقریباً فورٹی تھری مسنگ پرسنز بازیاب ہو کے اپنے گھروں میں واپس آ چکے ہیں یعنی بین پی کی اس ناراضگی شدت سے ناراضگی کا یہ اثر ہوا کہ فورٹی تھری پرسنز جو مسنگ تھے وہ بازیاب ہو کے اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں اور اس عمل کے حوالے سے بھی یہ تیغ کر لیا گیا ہے اس دفعہ کہ اس عمل کو اب تیز کیا جائے گا یعنی کہ لوگوں کی بازیابی کا عمل تیز ہوگا اور یہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کو واپس پہنچایا جائے گا تو اس طرح ابتدائی طور پر بین پی اور پی ٹی آئی کے معاملات تیغ پا گئے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سردار اختر جان منگل ہماری طلاعات کی مطابق اس وقت دوبہی میں ہیں اور یہ بھی تیغ پا گیا ہے کہ ابتدائی جو معاہدہ ہو اس میں یہ بھی شک تیغ پا گیا ہے کہ نہ صرف پرائمی سٹر عمران خان کے ساتھ بلکہ آرمی چیف کے ساتھ بھی بین پی کے سربراہ اختر جان منگل کی ایک میٹنگ کروائی جائے گی اور ہمارے ذرائی یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے ساتھ اس میٹنگ کے حوالے سے حکومت اب بہت جل اس میں عمل درامت کرنے کے لئے کوشش کر رہی ہے اور یہ میٹنگ بہت جل ہو جائے گی تو دوستو اگر آپ کو انسائٹ سوریس چاہیئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے بٹن کو آن کر کے اس میں آل نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیجئے گا بلال ڈار کو جاتے دیجئے انشاءاللہ بہت جل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے